بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہمیشہ سے رہے گی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہر وہ طریقہ بتایا جائے جہاں سے آپ لوگوں کے لیے جاب لینے میں آسانی ہو چاہے وہ کانیڈا ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی بھی اسی جگہ ہو جہاں پر آپ اپنی جاب ہو کر سکیں ہماری کمپنی دو لائسنس رکھتی ہے جس میں اوورسیسی کمپنی بھی ہے الابیرو اوورسیس سربیسز اور ٹرابل جنسی بھی ہے اس پورے سٹک پر ساتھ ہماری کوشش یہ ہی ہوتی کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے مکمل طور پر سہولت مہیا کی جائے پروائیٹ کی جائے سپورٹ کی جائے لیکن آپ کے پاس دو راستے ہمیشہ ہی رہتے ہیں ہماری پہلی پراریٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود کوشش کریں سمجھیں بات کو اور اگر آپ آفیس کے اوپر آتے ہیں سرویسز کے اوپر آتے ہیں تو پھر سرویسز جو آپ کو سرویس چاہیے اس کے حساب سے آپ سے بات کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق کسی بھی ایسے پروگرام سے نہیں ہے مطلب زیادہ ہمیشہ پروگرام کی بات کرتے ہیں کہ جی فلان کا پروگرام ہے اور وہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ دنیا میں جتنے کام بھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ والے سسٹم سے نہیں ہوتے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا بتانا بھی آپ کو ضروری ہے کیونکہ ٹھیک ہے یہ چیز چلتی رہے گی میں آپ کے سامنے تمام پروگرام رکھتا رہوں گا لوگ بولیں گے کہ سی آر ایس سکور کہاں سے لاؤں اپنی عمر حکم کیسے کروں آئیلڈز کیسے کروں ڈگری کہاں سے لاؤں ڈپلویاں میرے پاس ہے نہیں اس طریقے کی باتیں وہ کریں گے تو جب وہ باتیں ایسی کریں گے تو ان کو راستہ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ چینل جو ہے آپ کو راستے دینے کیلئے ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو آج اب بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کیس سٹیڈی کریں گے تاکہ آپ کا سامنے میں وہ کیس رکھتوں یعنی کہ ایک صحاب تھے جو چینل کو فالو کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بولا کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ سب اتھنٹک ہے یہ سب صحیح ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ چیزیں کبھی بھی ارینج نہیں ہوں گی مطلب وہ لوگ آپ کتنا بھی کہہ دیں ان کو کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں وہ لوگ وہ کام نہیں کریں گے تو وہ کٹیگری موجود ہے سب نہیں ہیں سب نہیں ہیں لیکن وہ کٹیگری موجود ہے جو نہیں کرے گی ایسا تو کچھ ایسی گروپ موجود ہے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں ایسا حصہ موجود ہے جس حصے کو بھی ایڈریس کریں تو میں نے ان سے جو ہے ملاقات کی انہوں نے مجھے پورا بتایا سبسکرائیور ہیں انہوں نے مجھے بتایا پورا کہ کس طریقے سے انہوں نے کینیڈا کے اندر ٹرک کا لائسنس حاصل کیا تو میں اس کا پہلے صرف آپ کو انٹرڈکشن وڈیو دے رہا ہوں اگر آپ کو یہاں سے سمجھ میں آجائے بات تو پھر کر لی جگہ جس سے کہاں بتایا جا رہا ہے اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر میں ان سے دوبارہ ملاقات کر کے سارے سٹیپ جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا لیکن اس وڈیو میں بھی میں اتنا دے دوں گا کہ آپ کو پوری پوری بات سمجھ میں آجائے گی یہ صاحب خود اپنا انٹریو دینا نہیں چاہتے جو اس کا ذاتی معاملہ ہے ذاتی معاملہ کیا ہے کہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتے اپنی فیملی کو یا اپنی فیملی سے مراد جو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ ذاتی فیملی کو پتا ہے لیکن جو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں یا ہوں گے مجھے نہیں معلوم میں نے پوچھا ہی نہیں ہے فرینڈز ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے خاندان میں کوئی معاملات ہوتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہوگا جس کے بارے میں نے نہ پوچھا اگر علم میں ہوتا بھی تو کونسا بیان کر دیتا لیکن بارال یہ اس بات کو ہائٹ کرتے ہیں انہوں نے مجھے انفرمیشن دی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں نے ڈاکومنٹ چیک کیے ہیں تمام ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان صاحب کی پیدائش ہوتی ہے پاکستان میں پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اپنا ٹائم زیادہ تر خراب کرتے ہیں اتنی تعلیم میں ان کے توجہ نہیں ہوتی بس ٹائم خراب کرتے ہیں اس کے بعد یہ جوب حاصل کرتے ہیں دبائی کے اندر ایک بڑی ہی نارمل سی جوب حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جوب وہ سیلری جو ہے ان کے کام کے حساب سے چونکہ وہ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ شناخت کو بچانے کیلئے میں ذکر نہیں کروں کسی بات کا بھی تو وہ اس سے بہتر ہوتی ہے جو وہ پاکستان میں لے رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کے لئے جو بھی انہوں نے پڑا نہیں پڑا تو اس لئے ان کے لئے اچھا تھا کہ وہ دبائی میں کام کریں اور وہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ ٹین یئرز پلس لگایا انہوں نے دبائی کے اندر مگر دبائی میں کام کرتے ہوئے ان کو ایک ٹائم پر یہ خیال خود ہی آ گیا کہ کب تک یعنی کہ کیا میں مرتے دم تک بس اسی طرح چلتا رہوں گا ایک فیملی میری رہے گی پاکستان میں میں رہوں گا دبائی میں اور پھر اس طرح سے جو ہے میں کام کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا پھر میں ساٹھ سال کا ہو جاؤں گا پھر مجھے لوگوں کو نکال دیں گے پاکستان آ جاؤں گا اور یہ تمام چیزیں کیا پتا ہو پاکستان پھر بھی آنا نہیں چاہتا ہوگا جس طرح اس نے مجھے بتایا تو پھر یاد رکھے گا کہ جب تک آپ اپنی قسمت کو ایڈریس نہیں کرتے جب تک آپ اس کو چینج کرنے کے لئے آپ فکر نہیں کرتے تو کوئی بھی میں یا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی انسان حتی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ اس قوم جس کو اپنی تقدیر عدلنے کا کوئی شوق نہ ہو اللہ بھی اس کے اوپر نہیں بدلتا وہ چھوڑتا تھا اللہ بھی چھوڑتا تھا کیونکہ آپ خوش ہے نا ماذا بھی ایک بچہ لیٹا ہوا ہے سو رہا ہے تو وہ ماں بھی چپ ہو جاتی کہتا ہے بھر ٹھیک ہے پڑا ہوا ہے خوشی ہوگا چپ ہے لیکن جب وہ چیختا ہے روتا ہے تو پھر ماں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کرتی ہے دودھ ارینج کرتی ہے تو کچھ اس کو وہ کرتی ہے تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے یہاں پر قدرت دیکھتی کہ آپ کے اندر ایک گرمائش آگئی ہے اس لڑکے میں یہ چیز آئی اس نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں زنی گزاروں گا کیونکہ اس کا فائدہ میرے بچوں کو میری بیوی کو میری فیملی کو نہیں ہونے والا تو انہوں نے وہاں سے ویزٹ ویزا اپلائی کیا کنیڈا کا اب میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ مہتا رہے اچھا یہ ایک اور معاملہ ہے کہ جو دبائی ہے وہاں سے اگر آپ کے پاس ویزا ہو ایکزیکٹیو ویزا ہوتا ہے یا کوئی سٹیپ بے ویزا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کینیڈا کا ویزا پلائی کرنا یورپ کو ویزا پلائی کرنا کمپیرٹیوی آسان ہوتا ہے اس بات کو ہم سمجھیں گے مانیں گے کوئی اس میں وہ شک نہیں ہے اور اس کا حل بھی ہوتا ہے حل بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا حل ہے اس کا میں آپ کو بتا بھی دوں گا کچھ نہ ہنڈ دے بھی دوں گا سٹیو میں تو وہ چھتے کہ کینیڈا تو وہ پلائن کر کے گئے تھے وہ کینیڈا گھومنے تو نہیں گئے تھے جب وہ گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق جو ان کو معلومات دی گئی تھی وہ انٹاریو چلے گئے انٹاریو گئے اور وہاں پر ان کے پاس پہلے سے کیا چیز موجود تھی تو واقعہ میں علم میں لیا ہوں جو انہوں نے ہدایت کی ہے وہ یہ کہ اپنے ملک میں سب سے پہلے آپ اپنی کار سیکھیں گاڑی عام گاڑی جو سیکھیں ہیں مہران چلاو ٹویٹا کرولا چلاو کچھ بھی وہ آپ سیکھ لیں اس کے بعد آپ وہ لیسنس لے لیں لیسنس لینے کے بعد وہاں سے انٹرنیشنل لیسنس بھی ایشیو کروا لیں مطبعہ میں پاکستان کو ایڈریس کر رہا ہوں یہ مجھے بلیو ہے کہ بنگلدیش میں انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا نیپال میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ آپ لوگ کو انٹرنیشنل لیسنس مل جاتا ہوگا جب وہ مل جائے تو اس کے اوپر وہ بندہ گیا وہاں سے دبائی سے گیا وہ کینیڈا جب کینیڈا گیا تو انٹاریو گیا اب میں نے اسے سوال کیا گیا انٹاریو کیوں گئے تو انہوں نے بولا کہ جی مجھے رہنا تھا بریڈش کولمبیا میں لیکن بریڈش کولمبیا میں اگر میں اتر جاتا ہوں چلا جاتا تو مجھے وہاں پر لائسنس نہیں ملتا وزیڈ ویزے کے اوپر وزیڈ ویزے کے اوپر انٹاریو نے ہی مجھے آپشن دیا مطبعہ جو اس کی انفرمیشن تھی جو اس نے گیدر کی میں نے کبھی اس پر کام نہیں کیا کہتے ہیں جو میں نے گیدر کی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو انٹاریو چلے جائے آپ کا ہو جائے گا جب میں وہاں گیا تو کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے مجھے کار کا لائسنس لینا تھا جب آپ ٹرک کا لائسنس دماغ میں ہے نا کار کا لائسنس مجھے غالباً اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں تو شاید کلاس فائف اس نے مجھے کہا کلاس فائف لیکن آپ اس کو اگر کلاس فائف یاد نہیں رہتا تو آپ کہیں کہ آپ کو سب سے پہلے چھوٹی گاڑی کا لائسنس لینا ہے جب آپ وہ لے لیں گے it will take around one month اور اس کے بعد پھر آپ ٹریننگ سکول میں داخلہ لے لیں گے جہاں آپ کو ٹرک سیکھنا ہوتا ہے جس کے پاس گاڑی کا لائسنس ہوتا ہے کلاس فائف کا اس کے پاس پہلے انٹرنیشنل لائسنس ہوتا ہے اپنے مول کا لائسنس ہوتا ہے اس کے بعد وہ ٹرک کی انسٹیٹوٹ میں داخلہ لے گا and it will take around two months کہ آپ ٹرک کا لائسنس حاصل کریں جب ٹرک کا لائسنس کو مل گیا تو اس نے وہاں سے کمپنیز پر اپلائی کرنا شروع کیا اور کمپنی کے اندر جو کمپنیز تھیں یہ جو ٹرک کا جوب ہے یہ بہت ہائی ڈیمانڈ جوب ہے وہاں پر ہائیلی پیڈ سکیل ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پر انجینئر ڈاکٹر اور یہ جو بڑے بڑے وہاں پر پیشی آپ کہیں گے تو ان سے بھی زیادہ کی سیلری آپ کو یہ دکھا دے گا تو سچ ہوگا وہ یعنی کہ وہ ٹرک ڈرائیور کی سیلری وہ وہاں پر آپ کو بڑی نظر آئے گی تو وہاں پر ڈیمانڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر ٹرک ڈرائیور کی جوب زیادہ ہیں اور لوگ کم ہیں تو وہاں پر کمپنیز جو ہے جب وہ اشتہار دیتی ہیں تو ان کو نہیں ملتے لوگ زیادہ تر تو لینیا جو ہے ان کو نکالنا پڑتا ہے اب لینیا لینیا کے بارے میں ہم پہلے بات کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر لینیا جو نکلے گا کمپنی نکالتی ہے کمپنی خرچہ کرتی کمپنی آپ کو کہتی ہے ضروری نہیں کہ لینیا کے لیے آپ کینیڈا میں ہوں آپ دبائی میں ہیں آپ قطر بحری نمان میں ہیں آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں جہاں پر بھی ہیں لینیا آپ کے پر وہاں پر بھی آ سکتا ہے مگر اب یہ دیکھیں کہ اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے پوری کی پوری محنت کی اور لائسنس وہاں کا لے لیا یعنی کہ ہی واس ٹوٹلی ریڈی فر اینی ٹرک اب اس کے بعد جو ہے لینیا ہے اب وہ ظاہر سے بات ہے کوئی پاکستان سے یا کینیڈا سے یا انڈیا سے یا دبائی سے وہ کرے تو جو بندہ ان کے پاس آبیلیبل تھا اس کو انہوں نے سٹے کروایا کہ آپ یہی پر ہو جاؤں امت واپس تاکہ ہم آپ کو پروسس کروائیں جب وہ وہاں پر رہا لینیا اس کے اوپر ایشو ہو گیا لینیا کے اوپر جو ہے پھر اس کے ساتھ ان کو بھیجنا پڑتا ہے باورڈر باورڈر کے اوپر ان کا ان آؤٹ ہوتا ہے ان آؤٹ کا پتہ ہے نا جو لوگ دبائی میں رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پیکج ملتا ہے نا آپ لوگوں کو پیکج کیا ہوتا ہے جب کمپنیا کو ہائر کرتی ہے ویسٹ ویزا کے اوپر تو کیا کہتی ہے اس کا ان آؤٹ کروا دو ان آؤٹ کے پورے پیکجز مل رہے ہوتے ہیں بس میں بڑھاتے ہیں اوان لے کے جاتے ہیں ان آؤٹ کرواتے ہیں ٹھپا لگتا ہے اور آپ کا وہاں پر ورک ویزا ایشو ہوتا ہے کینیڈا کا جب کینیڈا کا ورک ویزا ایشو ہو جائے گا تو آپ واپس آگے کمپنی جان کر لیتے ہیں جس کی واقعہ میں نے کہا سیلری بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دیا ہے پی آر اس کا پروسس ہے جاپ کرتا رہے گا ورک ویزا کے اوپر کام کرتا رہے گا کچھ کچھ کہنے والے لیکن پی آر کیوں لے رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی بچوں کا اور بیوی کا نام ڈلوا دیا ہے اور یہ جیسے اس کو پی آر ملے گا اس کی بیوی اور بچے جو ہے الیجیبل ہو جائیں گے یا کینیڈین ہو جائیں گے نیشنل ہو جائیں گے وہ کینیڈا آ جائیں گے اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ پھر یہ واپس پاکستان جو ہے رہنے کیلئے آئے یعنی کہ اس طرح سے دبائی سے اس کو نکالا جانا تھا وہ خیال دیکھ رہا تھا تو اس طرح سے وہ اب کینیڈا میں ہی رہے گا with family اس کے بچے وہیں پڑھیں گے وہیں بڑھے ہوں گے وہیں تمام چیزیں ہوں گی تمام چیزیں ہوں گی اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو ہم لوگ چونکہ اس میں ہمارا ڈاکومنٹ ایک ہی لگ رہا ہے that is visit visa visit visa کے اندر ہم آپ کو 101% سپورٹ کر سکتے ہیں آپ یہ جو سکرین پہ پٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں نمبر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہو visit visa کے حوالے سے تو آپ یہ جو نمبر چل رہے ہیں آپ ان پہ contact کریں گے تو آپ کو assist کیا جائے گا اس کام کے حوالے سے ویزا اس کے حوالے سے یا کوئی بھی حوالے سے اور اگر آپ ان سے الگ سے بولیں گے جو سر نے بتایا وہی دوبارہ بولنے شروع کر دیجئے تو وہ نہیں بولیں گے وہ آپ کے ویڈیو ریکومنٹ کریں گے اس لئے اگر آپ کو visit visa لگوانا ہے یعنی کہ اس پہ بات کرنی ہے تو آپ ان دیئے وے نمبر جو پٹی چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کریں گے کسی بھی local number پہ کال کر لو اکثر اوقات number نہیں بھی لگتے جب نہیں لگ رہے ہوتے تو staff engage ہے staff busy ہے کسی سے بات کر رہا ہے تو دو تین کا طریقہ کہا رہے ہیں کہ آپ یا تو دوبارہ call کر لیں پھر بھی نہیں تو دوبارہ call کر لیں ایسا بھی ہوتا ہے دس وجہ سے لے کر پانچ بجے تک صرف call کریں اور اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے آج تین attempt کر لیا میرے call نہیں لگی جو کہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنا ایک message جو ہے whatsapp کے اوپر وہ چھوڑ دیجئے کیونکہ پانچ بجے کے بعد جواب نہیں آئے گا office بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ غائب نہیں ہوتے ضائع باتا انسان کی activity ہوتی ہے ایک time وہ آپ کو دے رہا ہے office کو آڑھ گھنٹے اس کے بعد پر اپنی زندگی شروع ہوتی یہ تمام چیزیں it's a part of the life کام بھی ہے ساتھ میں other activities بھی انسان کی ہوتی ہیں جو کہ کرنی چاہیے تو اگلی ویڈیو ملتے ہیں امید کرتا ہوں this is enough میرا خیال ہے اگر آپ بولنگے کہ نہیں اس پر بات کرنی ہے تو کروں گا لیکن یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے بتا دیا آپ کو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ